السلام علیکم تو آج آپ کو بتاتے ہیں انیس سو ساٹھ کی اس فلم کے بارے میں جو اکیس فے نمبر پر ریلیز ہوئی اور یہ فلم تھی سلمہ اے ایم فلمز کے بینر تلے تیار ہوئی اور ریلیز ہوئی اس فلم کے سرمایہ کار اشفاق ملک تھے اس فلم کی ہدایت کاری بھی اشفاق ملک نے ہی کی جبکہ اس کی کہانی نظیر اجمیری نے لکھی اس فلم کے کیمرامین مسود الرحمان تھے اردو زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار ہوئی اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آئیے دکھیں اس فلم کے نمائیہ اداکاروں میں بہار علاؤدین یاسمین ایجاز ایشا تالش سلمہ ممتاز بیبو ریکھا اور امداد حسین شامل تھے جبکہ رخصانہ رنگیلا رکشی اور اباس نوشا نے مہمان اداکار کے طور پر شرکت کی اس فلم کی موسیقی میں کون حصے دار تھے آئیے دیکھیں اس فلم کی شاعری میں تنویر نکوی کتیر شفائی اور ظہور نظر نے اپنے کلم کا جادو بکھیرا جن میں موسیقار رشید اترے نے سروں کا رنگ بھرا اور ان سب گانوں کو نور جہان زبیدہ خانم نسیم بیگم سلیم رضا باتیش اور منیر حسین نے اپنی خوبصورت آوازوں سے سجایا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور گلوکاروں پر ناظرین اس فلم میں نو گانے شامل کیے گئے جن میں نسیم بیگم کے اے جان و دل کے مالک کیوں مجھ سے تو خفا ہے یہ گانہ اداکارہ یاسمین پر پکچرائز کیا گیا ڈولے میرے پاؤں اونچی نیچی راہوں پہ پائل موری چھنکے یہ گانہ اداکارہ رکھسانہ پر فلم آیا گیا جی بھر کے نظر تکتے ہو ادھر کہو دل میں کیا بات ہے یہ گانہ اداکارہ بہار پر شوٹ کیا گیا ساموریا من بھائیو رے بولے رے ڈولے رے یہ گانہ بھی اداکارہ بہار پر فلم آیا گیا نور جہاں کا زندگی ہے یا کسی کا انتظار یہ گانہ بھی اداکارہ بہار پر شوٹ کیا گیا سلیم رضا کا گھڑی گھڑی یوں گھڑی گھڑی کیا سوچ رہی ہے دور باتش کا کالی کالی رات میں بھائیہ برسات میں گورا گورا ہاتھ دے دے یہ گانہ اداکار الاؤدین پر پکچرائز ہوا پر نسیم بیگم اس فلم اس فلم سلور جوبلی تو مکمل کر لی مگر دوسرے سرکٹس میں کامیابی کا میدان نہ مار سکی جس کی وجہ سے اسے عوصد درجہ میں نوے نمبر پر رہائش مل سکی ہمارے ایک بہت پیارے سبسکرائبر تارک مہدی صاحب جو کہ اکثر ہمیں مختلف فلموں کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں وہ فلم سلمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلمہ اشفاق ملک کی بھاگی کے بعد ایک کامیاب فلم تھی جس کا ری میک دو بار بنا ایک بار سیما کے نام سے جس میں بابرا شریف اور ندیم تھے اس فلم میں بازگا بھی شامل تھی دوسری بار بھولا سجن کے نام سے جس میں اقبال حسن نے مرکزی کردار ادا کیا لیکن علاو الدین کا مقابلہ ندیم اور اقبال حسن نہیں کر سکے اگرچہ اپنے حوالہ سے دونوں نے بہترین اداکاری کی اس فلم میں پہلی بار تعلیم نسوہ کے موضوع کو اجاگر کیا گیا اس فلم کی امدہ کہانی کا عالم یہ تھا کہ دو بار اسے ریمیک کیا گیا اشفاق ملک نے اس فلم کے ذریعے اپنے آپ کو ایک عظیم ڈیریکٹر ثابت کیا کہ ایک طرف اگر وہ باغی اور آخری نشان جیسی ایکشن فلم بنا سکتے ہیں تو دوسری طرف سلمہ جیسی سوشل فلم بنانے کی بھی اتنی ہی اہلیت رکھتے ہیں ناظرین ہمارے ایک اور بہت پیارے بھائی جو ہمارے ساتھ کچھ دنوں سے شامل ہوئے ہیں جناب طہر دائلاغ میں نظیر اجمیری کو بہترین دائلاغ رائٹر کا ایوارڈ دیا گیا جبکہ مووین ادھاکار سلمہ فلم سے علاو دین تھے اس فلم کے میار کا یہ عالم تھا کہ انیس سو ساڑھ کے نگار ایوارڈ میں سلمہ کو ایک بہترین فلم کا ایوارڈ دیا گیا تارک مہدی صاحب تہر مسود صاحب میرے دونوں بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اہم معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی اور ناظرین اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میں آپ سب کے کمنٹس بڑے غور سے پڑھتا ہوں تو ناظرین یہ تھا فلم سلمہ کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس کومیڈین گلوکار گلوکارا موسیقار یا اس فلم میں شامل اپنے کسی بھی پسندیدہ آرٹسٹ یا اس فلم کے بارے میں اگر آپ مزید کچھ جانتے ہیں تو کومیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لئے مزید معلومات کا سبب بنے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گل فام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ